اوپر جو ہے شاید آگ لگائی گئی ہے یا پھر خود سے لگئے سوکھی ہوئی گھانس جلا رہے ہیں اور جو جانے کا راستہ ہے پوری طریقے سے جو ہے بند ہے پولیس والوں نے روکا اور کہا کیا آگے آگ ہے آگے جانا بڑا ہی خطرناک ہے معاید ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عمر قادری پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور میری پوری امید ہے کہ آپ سب ہی لوگ خیدیہ سے ہوں گی ناظرین پھر سے آیا ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ بہت ہی پیارا ولوگ انشاءاللہ ہونے والا ہے میں جا رہا ہوں بہت ہی خاص جگہ یہ شہر ہے کرناٹاکہ کا سیکنڈ کیاپیٹل سیٹی بیلگام اور بیلگام کی دھرگاہوں کی زیارت کے لیے میں روانہ ہونے والا ہوں جسے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے میں نے اپ ڈیٹ دے دیا تھا تو ناظرین یہ سارا سفر میرا کیسا رہتا ہے یہ تمام کے تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے میں کن کن درباروں میں جاؤں گا کیسے کیسے جاؤں گا جانے کا روٹ کیسا ہوگا اور کیسی حاضری ہوگی تمام چیزیں تمام میرا ایکسپیرینس اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو میں ان تک بنے رہی ہم لوگ آگے ملتے ہیں تو دوستوں ہم جو ہے ناؤ پندرہ کی رین ہے لیکن ہم جو ہے ساڑھے آٹھ بجے ہی پہنچ چکے ہیں ہم پینگلور کا جو سب سے بڑا رائلوے سٹیشن ہے میجی سٹیک موسیقی موسیقی تو ہماری والی ٹرین وہ کھڑی ہوئی ہے بیلگام جانے کے لئے بہت بڑا رائلوے سٹیشن ہے اس کو نے سے بھی بہت دور ہے وہ جو بیلدنگ دونہ آئی وہاں سے لے کر کے پھر یہاں تک انڈ ہوتا ہے تو پلیٹ فارم نمبر دس ہے اپنا تو دوستوں بیلگام شہر سے دس منٹ کے دوری پر ہم ہیں یہی پر ٹرین کھڑایا ہوا ہے شاید کچھ وہاں پر پر پرابلوم ہوگا یا کوئی اور ٹرین ہوتی پر اس لئے یہاں پر ہم اتظار کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل جنگل ہے انشاءاللہ بہت ہی جل بلگام شیٹی ہم لوگ پہنچ جائیں گے سلی علی نبینا سلی علی محمد سلی علی محمد سلی علی ہم پہنچ چکے ہیں بلگام تو دوستوں جیسے ہی بلگام کی اسٹیشن سے ہم باہر نکلیں تو یہ اسٹیشن ہے اسٹیشن کا مین گیٹ یہی ہے جیسے آپ باہر نکلیں گے فوراں اس کے بغل ہی میں ایک درگا شریف آپ کو مل جائے گی جیسے کہ میرے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مین گیٹ ہے درگا شریف کا آپ نام پڑ سکتے ہیں بلکل اسٹیشن کے باہر نکلتے ہیں رائٹ سیڈ میں حضرت مراد اللہ شاہ قادر اللہ علی کی یہ درگا شریف موجود ہے تقریباً دیر دو سو سال پرانی درگا شریف ہے تو جلے زیارت کرتے ہیں اس کے بعد اور بھی ہمیں درگاوں کی زیارت کیلئے جانا ہے سلے علی شفیئنا سلے علی محمد سلے علی محمد پھر کے گلی گلی تبا پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں تیری گلی سے جائیں کیوں رخ ست قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائیں کیوں ست قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائیں کیوں سوتے ہیں سید مراد اللہ شاہد قادری رحمت اللہ تعالی علی کے بعد ہم پہنچے ایک اور درگاں جو اسے کیمپ ایریہ کے تھے جو کیمپ ایریہ بلکل اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں دیر دو کلومیٹر ہی کے اندر ایک اور درگاں شریف مل جاتی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں عارب بھائی ماشاءاللہ یہ یہاں پر آٹو چلاتے ہیں اور یہ ہی ہمیں لے کر کے درباروں میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی آٹو ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں ملشن مراد اس آٹو کا نام رکھا گیا ہے تو دعا کریں اور ماشاءاللہ اولیاء کرام کی درگاں کی زیادت کرواتے ہیں جب بھی جو ہے بلگام آئے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر میں دے دوں گا تو یہ آپ کو درگاں کی زیادت کروائیں گے میں موجود ہوں ایک اور درگاں پر یہ کیا نام حضرت عصد خان لاری باشا حضرت عصد خان لاری باشا تو ایک اور دربار میں ہم حاضر ہیں یہ درگاں شریف ہے حضرت عصد خان لاری رحمت اللہ تعالی کی درگاں شریف جو کے کیم پیریہ میں موجود ہیں تو چلے درگاں شریف کی زیادت کریں سوتے ہیں اور کے سائے میں سوتے ہیں اور کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں کوئی ہمیں جگائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں جان ہے عشق مصطفی حضرت عصد خان لاری رحمت اللہ تعالی کی درگاں شریف کی بلکل بغل میں ایک اور درگاں شریف موجود ہے اور یہ درگاں شریف ہے حضرت مستان بابا رحمت اللہ تعالی کی ارد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں نازے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں اور وہ جو نہ تھے تو کچھ ناظرین اب تک تین درگاں کی زیارت ہو چکی ہے اس کے بعد صبح کا وقت تھا ابھی تک صبح سے صرف چائے ہی پیت تھی تو ناشتے کے لئے ہم آگئے ہیں ایک ہوتل ہے الامیر ہوتل کو ہمارے عارف بھائیر یہاں پر لے کر آئے ناشتے کے بعد اور زیارتیں انشاء اللہ ہم لوگ کریں گے تو ناظرین صبح کا ناشتہ ہو گیا ابھی یہ کیامپ کا ایریا تھا جہاں پر دو درگاؤں کی تین درگاؤں کی زیارت یہاں پہ ہوئی اب یہاں سے تقریباً یہاں سے وہاں پر ہم روانہ ہو رہے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں راضی ہم جا رہے تھے حضرت جنگلی پیرنواری کی درگاہ پر راستے ہی میں ایک اور درگاہ شریفی محلے کا نام کیا ہے مجگاہ مجگاہ محلے کا نام ہے تو یہاں پر ایک اللہ کی ولی آگام فرما رہے ہیں حضرت غیبی پیر رحمت اللہ تعالی تو ان کے دربار میں ہم آزیر ہو رہے ہیں یہاں پر ایک شادی خانہ بھی ہے شادی محل بھی ہے اس کا نام کیا ہو حضرت غیبی پیر حضرت سید دادا غیبی پیر رحمت اللہ تعالی درگاہ ہوں اچھا تو انہی کے نام سے شادی محل بھی ہے تو کسی سے بھی پوچھ لیں یہاں پر آ سکتے ہیں ویسے تو میں ہر درگاہ کا لوکیشن آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گا چلے دیکھتے ہیں درگاہ شریفی ستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم تو ناظرین زیارت ہو گئی حضرت غیبی پیر رحمت اللہ تعالی کے دربار کی تو اس کے بعد ہم یہاں پسے جا رہے ہیں پیرن واری درگاہ پر حضرت شاہ صدودین شاہ رحمت اللہ تعالی جو حضرت شاہ صدودین شاہ رحمت اللہ تعالی کا دربار ہے جنگلی پیر کے نام سے جو مشہور ہے جیسے میں آپ سے بتا ہی رہا تھا تو چلے پیرن واری چلتے ہیں سازے ترب بجائے کیوں سازے ترب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا تھوکرے سب کی کھائے کیوں تھوکرے سب کی کھائے کیوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صالوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا تو ناظرین ہم آگئے تھے پیرن باڑی کے اس علاقے میں اور درگہ شریف حضرت صدودین شاہ قادر انت اللہ علی کی دربار میں بلکل پیچھے میرے آپ درگہ شریف دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر زیارت ہو گئی ہے انشاءاللہ اس کا ہسٹری ویڈیو آپ ویلہ اسلام میں دیکھ لیا ہوں گے یا دیکھنے والے ہوں گے انشاءاللہ اس کے اوپر جو آپ کو ایک بیل نظر آ رہی ہے ایک پیڑ نظر آ رہا ہے اس کے بہت ہی خاص یہاں کی کرامت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہیں یا کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے تو جو بھی نیت سے آپ اس پتے کو اس صدق دل سے استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالی حضرت صدود دین شاہ قادر انت اللہ علی کی صدقے سے آپ کی بیماری سے شفاہ بھی نصیب فرماتا ہے اور آپ کی دلی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں تو یہاں پر جب بھی آئے تو یہاں کے جو مزاور ہوتے ہیں یہاں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں آپ کا انام ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خدمت انجام دیتے ہیں تو ان سے آپ باتچیت کریں تو انشاءاللہ یہاں کا تبرک جو ہے آپ کو دیں گے خود سے آپ خود سے لینے نہ جائیں کیونکہ بیعت بھی ہو سکتی ہے وہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ لوگ بہتر جانتے ہیں آپ کو پتے کے ساتھ کچھ شکر وغیرہ بھی دیتے ہیں وہ مکمل تبرک کیونکہ تھوڑا سا کڑوا رہتا ہے اس کا ٹیسٹ تو تھوڑا سا سویٹ وغیرہ ملا کر کے اسے دیا جاتا ہے تو ان سے آپ ملاقات کریں یا ان کے علاوات جو بھی یہاں پر خدمت گزار اس وقت رہیں گے انشاءاللہ آپ ان سے باتچیت کر کے یہ پتہ حاصل کر سکتے ہیں تو پیرن باڑی سے ہم نکل کر کے ایک اور درگاہ کن سا اے روڈ بول ہے پی بی روڈ اور پی بی روڈ ہے اور یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں حضر طرف قتال شاہ علی رحمت اللہ اتہار آلین کی در پار میں ہم آزر ہوئے تو چلیں اندر چلتے ہیں اور زیارت کریں آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانا ہورے گاتی تھی ترانا یا نبی سلام علیکہ یا حسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا قبر سے اٹھتے ہی آقا ناظرین حضرت یوسف شاہ قتال رحمت اللہ علی کے درباد سے ہم نکل کر کے ایک اور درگا شریف پہ آئے ہیں اس کو ملٹری ایریا کہا جاتا ہے اور یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں حضرت شیخ بدر الدین عاریف چشتی رحمت اللہ علی ماشاءاللہ سلسلہ چشتیا کی بزرگ ہیں یہ ملٹری ایریا ہے پورا کمپس ہے چاروں طرف یہاں پہ دیوارے ہیں تو یہ جو ہے درگا شریف آپ کو نظر آ رہے ہوگی تو چلیے چلتے ہیں اور درگا شریف کی زیاد کرتے ہیں درگا قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھا ملوں گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صالبات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کیسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اور یہ مزہ شریف حضرت بدر الدین عارف چشتی رحمت اللہ تعالی کی بلکل بغل میں موجود ہیں اور یہ درگا شریف ہے حضرت پیر سکندر رحمت اللہ تعالی کی کچھ ناتے سنا کر پھر کہے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب ناظرین فورٹ قلعے کی جو درگا ہے اس کی زیارت ہو گئی ہے اب یہاں سے ہم ایک اور درگا پر جا رہے ہیں یہ درگا ہے پہاڑی کے اوپر کون درگا ہے حضرت سید حسن عبدالشاہ تو حضرت سید حسن عبدالشاہ عمت اللہ علیک کی درگا ہے اور یہ مزہ شریف ہے پہاڑی کے اوپر دیکھتے ہیں کتنی بڑی پہاڑی ہے آپ جو سبسکرائبرز ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں جانتے ہیں کئی پہاڑ چڑھ کے اتر گئے ہیں مکہ شریف میں جبل نور بھی چڑھے تھے غارِ ہرا کے پاس یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے دیکھتے ہیں پہاڑ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ چڑھنے میں مزہ آئے گا تو چلے دیکھتے ہیں درگا شریف اور زیارت کرتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صالبات اللہ علیکہ خوب میں ایک روز آئے شکل نورانی دکھائے عید ہم اس دن منائیں باعدب ہو کر سنائیں تو دوستوں اوپر ہم جاہی رہے تھے کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی کوئی پانی پڑھنے کی لیکن یہ پانی پڑھنے کی نہیں آواز ہے یہ ہے آگ لگنے کی اوپر شاید آگ لگائی گئی ہے یا پھر خود سے لگئے سوکھی ہوئی گھانس جلا رہے ہیں اور جو جانے کا راستہ ہے پوری طریقے سے بند ہے پولیس والوں نے روکا اور کہا کہ آگے آگ ہے آگے جانا بڑا ہی خطرناک ہے تو آپ ابھی نہ جائیں اور یہاں پہ اثر مغرب تک بند ہو جاتا ہے اس کے آگے یہاں پہ اوپر جانے میں نہیں دیتے کیونکہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں میرے پیچھے کا علاقہ یہاں پر آدمی جائے گا تو بھی جائے گا کیسے بلکل اندھیرہ ہو جائے گا تو تھوڑا آدھا پہاڑ تک چلے گئے تھے ہم لوگ زیادہ بڑا پہاڑ ہے دس منیر لگتے ہیں اوپر جانے کے لئے آگ کی وجہ سے واپس آنا پڑا شام ہو کے یہ دو پہر کا کھانا بھی اب تک ہم نے نہیں کھایا تو یہی ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ گاؤں کے اندر یعنی بیلگام میں اور جو اندر کے درگہ ہیں وہ شوٹ کریں گے کل انشاءاللہ فجر کے بعد صبح میں جو ہے انشاءاللہ پھر اس درگہ میں اوپر ہم آئیں گے انشاءاللہ تو یہ ڈیسائٹ کیا تو دیکھتے ہیں آنگے کا ویڈیو مدینے کے ناظرین یہ جو بازار آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلگام کا سنٹر بازار ہے جو کھڑے بازار کے نام سے مشہور ہیں اور یہاں پر ہر طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گے شاپنگ کے لئے کپڑے ہو یا کوئی اور بھی ضروریات کی چیزیں تو یہ جو جگہ ہے ہمیشہ بیزی رہتی ہے تو آپ یہاں پر بھی آ سکتے ہیں اور اسی علاقے میں موجود ہیں بھینڈی بازار اور بھینڈی بازار کے درمیان میں موجود ہیں ایک خوبصورت سی درگا شریف جفاؤں کے بدلے وفائے تمہاری ستمگر کے حق میں دعائے تمہاری جفاؤں تو ناظرین یہ درگا شریف حضرت عمر پیربا شبان رحمت اللہ تعالی کی ہے جو کہ کھڑے بازار کے بیچ میں بھینڈی بازار ہیں تو بھینڈی بازار کے درمیان میں یہ درگا شریف موجود ہیں عجب سبر کا عالم اللہ ہوں اکبر درود آپ پہ ہو سلام آپ پہ ہو مدینے کے آقا مدینے کے سرور درود آپ پہ ہو سلام آپ پہ ہو تو مغریب کے بعد یہاں پر چار مینار گلی کون سی آئی ہے کھڑے بازار کی گلی میں چار مینار ہوتل پہ ابھی دوپہر کا کھانا کھائیں ہم لوگ وقت زیادہ ہو گیا تھا تو ابھی ایک لڈج کی تلاش میں ہے جہاں پر روم لے کر کے ہم لوگ رکھیں گے انشاءاللہ پھر دوسری جتی بھی زیارت ہے انشاءاللہ کل کریں گے تو یہ فرسٹ پارٹ ہے بیلگام کے درگاؤں کی زیارت کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ کل صبح سے شروع ہوگا تو موسیقی